السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں جی آمین سو مامین کپڑے پریس ہو رہے ہیں عبداللہ حد کے امی کے اور میرے کیونکہ ہم جا رہے ہیں کہیں باہر گھومنے کیونکہ عید پہ ہم لوگ کہیں گئے نہیں ہیں تو عبداللہ حد ہے نا وہ کافی زید کر رہا تھا کہ ماما مجھے کہیں تو لے جاؤ اس نے ایدی جمع کی ہوئی ہے اپنے جھولے لینے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں فارک نے عبداللہ حد کو لے کر سلام بھی کرتے ہیں سلام علیکم آج ہم فارک میں جا رہے ہیں ہمیں بھی رہنگ ہو گئے ہیں مرک رب سے بھی اسلام علیکم فارکم السلام آج جا رہے ہیں بھوم لے تو آپ جنے دیکھیں ہم جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ آج جو لوگ بور میں سے دار ہوگا ارکشن والے پھائی آگے ہیں تو ہم نکلتے ہیں پھر آپ سے راستے میں ملتے ہیں ہم جا رہے ہیں آہد کے پاپا کے ساتھ اور یہاں پہ بھیلچر عبداللہ حد چلا رہا ہے اس کو شوق بھی ہے کہ ماما میں چلاتا ہوں اور پھر میں اس کو چلانے بھی دیتی ہوں کہ آگے چل کر اس ہی نہیں سبھالنا ہے مجھے تو اس ہی نہیں چلانے ہے بھیلچر لیکن ہاں یہ گلی بہت بری حالت کی ہے تو اس گلی سے بھیلچر چلا کے لے جانا بہت جکھم کا کام ہے ہمیں بھی تھک جاتی ہیں اور بچارہ عبداللہ بھی تھک جاتا ہے لیکن اب کیا کریں کہ گھر ہی ہمارا ایسی گلی ہمیں بس اللہ پاک کوئی رحمت کر دے کوئی موجزہ کر دے کہ ہم گھر چینج اپنا کر لیں کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سے ہم اپنے گھر کے دروازے سے نکلے تو ہمیں کوئی سواری مل جائے بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری زندگی آسان ہو جائے ہم پارک کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ امی عبداللہ آ رہے ساتھ ساتھ سہی موسم پہ آئے ہیں شامس ہو گئی ہے آج پھر بھی رشت تھوڑا کم ہے عید کے دنوں میں ہر جگہ بہت رشت تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑا سارا اب شوار ہے جی امی آگے تک پہلے جھولے کہنے میں کہیں ہاں ہوں گے آگے جھولے جھولے تو یہاں دھیر سارے ہیں آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دھرنا دیکھتا ہے تو ہم نے یہاں پہ ویڈیو کنالے پھر بھی رکھتے ہیں اور وہاں پہ آگے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں اور ابھی وہاں پہ بھی جائیں گے جھولے بھی کھائیں گے وہاں پہ بچے بھی نہا رہے ہیں دھر سے ہم لوگ نکلے تھے سبا پانچ بجے تو یہاں تک آتے آتے ہمیں آدھا گھنٹت لگ گیا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ابھی تھوڑی بہت دھوک کہیں نہ کہیں ہے لیکن اگر ہم زیادہ دیر کرتے ہیں پھر اندھیرہ ہی ہو جانا تھا تو ابھی ہمیں دو گھنٹے تو مل جائیں گے آرام سے ہم گھوم سکتے ہیں روشنی بھی ہے اور یہ ہے کہ اللہ کا شکر کے رشن بھی کام ہے عید کے دوسری دن جب باہت کے باپا آئے تھے تو ایک توائے بھی تھوڑی دیر کے لیے تھے دوسرا یہ جب گئے تھے تو عبداللہ درو رہا تھا پھر انہوں نے کہا کہ میں ان بچوں کو تو لے گیا ہوں نانی کے گھر عبداللہ جو ہے نا اس کو تو کہیں نہیں لے گیا تو پھر چلو اس کو پار کے لیے چلتے ہیں آج شکر ہے موسم کافی اچھا ہے اچھا دو دن پہلے بارشیں ہوں گیا نا تو پوری عوام گھومنے کے لیے نکلی تھی اس سوچے سے آج کافی رش کم ہے سندے ہے لیکن پھر بھی رش کم ہے ہم ساری ٹائم پہ آئے ہیں کیا پھر ہونا براہ بہت اچھا ابھی تو جھولے بھی مکھائے جھولے لینا ہے جھولے کھاتے نہیں ہے جھولے کھاتے نہیں ہے جھولے کھاتے نہیں پڑھا جھولے لے جھولے کھاتے نہیں ہے کہیں بھی جب آؤٹڈور جاتے ہیں تو اب دلات کو اگر بولے ہم کہ ویڈیو میں بات کرو بلوگ میں بولو کچھ تو شرما آتا رہتا ہے کہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی یہ ہی کر رہا تھا شرما آ رہا تھا کیمرے میں دیکھ کے بولنے کا جب ہم اس کو کہتے تھے تو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا تھا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں شرما آ رہا تھا حالانکہ گھر میں مطلب ہم لوگ بلوگز بناتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو ابھی جھجک ہوتی ہے لوگوں کے سامنے مطلب گھر میں تو چلو پھر بھی یہ بولتا ہے جب بھی ہم کہیں بھی گھومنے چاہتے ہیں نہ کسی بھی پارک میں تو سب سے پہلے عبداللہات کا یہ فیوریٹ جھولا ہے جمپنگ جھولا جہاں پہ یہ جا کے وہ سب سے پہلے یہی جھولتا ہے تو ابھی بھی یہ سب سے پہلے اسی پہ ٹکٹ لے کر آ گیا ہے اور یہاں پہ یہ انجوائے کرنے آ گیا ہے میں اور امی تو ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے تھے عبداللہ حد اور اس کے پاپا کو ہم نے کہا کہ آپ لوگ چاہو گھومو پھر ہو اس کو جھولے دلاؤ اس کو انجوائے کر واو ہم لوگ وہاں پہ چھاؤں میں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تھے یہی پر اگر آپ نے ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چانل کو سبسکرائب کر لیں میری فیملی کا حصہ بن جائیے میری ہر ویڈیو دیکھا کریں مجھے سپورٹ کرا کریں کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پلیز سبسکرائب شیئر اور کومنٹ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امی کی طبیعت صحیح ہوتی تھی تو ہم لوگ اکیلے بھی آ جاتے تھے مطلب میں امی اور عبداللہ اکیلے کہیں بھی چلے جاتے تھے لیکن اب جب سے امی کی طبیعت خراب ہوئی اور ڈاؤن ہو گئی ہے ایک تو امی کی آئی سائیڈ اتنی ویک ہو گئی ہے دوسرا یہ کہ اب جب سے امی کو ہیپٹائیٹس ہوا ہے تو امی کو بہت زیادہ ہیلتھ ایشو ہو گئے ہیں ویڈا امی اب اکیلے مجھے نہیں سنبھال سکتی میل جیئر تو اسی لئے پھر ہم اب اکیلے باہر نکلنا ہم لوگوں نے بہت کم کر دیا بہت سے اگر کوئی ضروری چیز لینی ہو یا بہت کوئی ضروری کام ہو تب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ابھی بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کافی کافی ڈائم بعد کافی مہینوں بعد یہ نکلے ہیں گھر سے اس طرح سے گھومنے پھرنے کے لیے وہ بھی پھر ہم اکیلے نہیں آئے آہد کے پاپا کے ساتھ ہی آئے ہیں اکیلے ہم نہیں آ سکتے تھے کیونکہ عبداللہ حد بچہ ہے اور میں بھی نہیں چل سکتی پھر امی بھی نہیں سنبھال سکتی اب عبداللہ حد کو بھی اور مجھے بھی عبداللہ حد ظاہر ہے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ مطلب وہ لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے انجوائے کرتے ہیں بچے جھولے لیتے ہیں تو پھر اس کا بھی دل کرتا ہے تو وہ پھر ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی کہیں لے چلو آپ لوگ تو کہیں جاتے نہیں ہوں تو مطلب نہ اس کا ننیال ہے نہ اس کا دیدیال ہے ننیال تو ہے نہیں مطلب میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے نہ اس کا کوئی مامو ہے نہ اس کی کوئی خالہ ہے جن کے گھر ہم جائیں اور جو دیدیال والے ہیں وہ تو کیسے ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے تو سمجھو گے اس کے چاچو پھوپیاں بھی نہیں ہیں ہمارے لیے تو نہیں ہیں تو اس سے لیے وہ بچہ پھر ایک جگہ رہے رہ کے بچہ ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہیں جائیں چلو کسی کے گھر نہیں جاتے تو کم سے کم کئی گھومنے ہی چلے جائیں تو اس لیے پھر ہم اس کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ دو سے تین گھنٹے ہم لوگوں نے وہاں پہ گزارے عبداللہ نے خوب انجوائے کیا جو بھی یہ جھولا کہتا تھا نا کہ مجھے اس جھولے میں بیٹھنا ہے تو اس کے پاپا اس کو وہاں لے جاتے تھے اور جو کوئی تھوڑا بہت دینجرس لگتا تھا نا جھولا تو اس میں پھر میں اس کے پاپا کو کہتی تھی کہ آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھیں پھر اکیلا اس کو نہ بٹھانا کہ پھر در لگتا ہے نا تو ٹرین میں بھی یہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے بوٹ میں بھی یہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اونٹ پہ بھی اس کو بٹھایا تھا اونٹ پہ یہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو تقریبا دو سے تین گھنٹے وہاں پہ ہم نے گزارے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں بیٹھی تھی کافی دور میں یہاں پہ بیٹھی تھی یہ لوگ ٹرین پر بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے ہم مجھے دیکھ رہے تھے بھوک مجھے لگ رہی تھی لیکن یہاں پہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کھا کے پیٹ بھر جائے یہاں پہ بس چھوٹے موٹے سنیکس تھے جیسے فرائز تھے آئس کریم تھی گول گپے سے سموسے برگر بھی تھے لیکن برگر کی قوالٹی مطلب کچھ خاص نہیں تھی نہیں لیا ہم نے یہ لیا ہے فرائز اپنے لیا اور وہ امیگر لیا ہے پہلے اس کے پاپا نے کہا کہ یہاں سے ہو کے نا پھر میں تم لوگ گھر چھوڑ کے پھر اپنے گھر چاہوں گا لیکن ابھی ہم یہی پڑی تھے تو کال آگئی ان کی بیوی کی کہ جی جلدی گھر آو گھر کوئی ضروری کام ہے تو یہ پھر ہم ہمیں چھوڑنے گھر نہیں آئے ہمیں رکشے میں بٹھا دیا کہ آپ لوگ گھر چھو اور یہ خود وہی سے پھر اپنے گھر چلے گئے تھے اور یہ ہی ہوتا ہے جب بھی یہ ہائے ساتھ ہوتا ہے تو بس کال آ جاتی گھر میں امرجنسی بنا کے بلا لیا جاتا ہے کہ جی گھر میں کوئی مہمان آگیا ہے یہ گھر میں یہ چیز ختم ہے گھر میں وہ چیز ختم ہے وہ چیز لا کے دوگی تو کھانا بنے گا کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر جلدی بلا لیا جاتا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے حالانکہ یہ دو دن اپنے سسرال میں رہ کر آئے ہیں اس کے ساتھ لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ایک دن بھی اگر یہ گرہ لیں تو ان کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور جلدی بلا لیا جاتا ہے ان کو لیکن اس سے زیادہ قصور ہزبنڈ کا یہ ہے اگر ہزبنڈ چاہیں تو کیوں نہیں برابلی کر سکتے یہ سارا شوہر قصور ان کا ہی ہوتا ہے کہ وہ دو بیمیوں میں سے ایک کاپ لڑا جو ہے وہ بھاری رکھتا ہے اور دوسری کو بہت فور گرانڈڈ لیتا ہے اور یہاں پہ بات یہ نہیں ہے کہ میرا شوہر ایسا کرتا ہے نہیں میں نے بہت سائی سے کیسز دیکھے ہیں جس بھی مرد نے دو دو شادیاں کی ہوئی ہیں وہ ایک بی بی کو تھوڑا سا اوپر رکھتا ہے ایک بی بی کو تھوڑا نیچے رکھتا ہے میرا تو تھوڑا اور مطلب سٹوری ہے نا مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلو تم تو پھر بھی شکر کرو چلو کسی نے تم سے تم سے شادی تو کی تو تم اسی بات پہ صبر شکر کرو باقی تم برابری کی ڈیمانڈ ہی نہ کرو لیکن میں نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھیا جن میں عورت جو ہے وہ بہت سٹرانگ بھی ہوتی ہے مطلب اس میں کسی کی سمکی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ہر طرح سے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ برابری نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ مردوں کو پتہ نہیں ہے کہ مردوں کو جواب دے ہونا پڑے گا قیامت کے دن لیکن ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ بس جب قیامت آئے گی تو تب دیکھا جائے گا ابھی تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ساتھ یہ سب بھی دیکھ رہے تھے کہ ویڈیو بن رہی ہے تو سب لوگ وہ بھی ہیلو خائی کر رہے تھے یہاں پہ پانی والی بورٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے تو ہاتھ کے پاپا نے بولا تھا کہ تم نے چلنا ہے تو چلو تو میں بھی لے چلوں میں نے کہا نہیں اتنے ساتھ لوگ ہیں مہاں پہ اور مجھے یہ اٹھا کے اگر بٹھائیں گے دوسرا یہ کہ بوٹ پہ تھے بھی ساتھ بندے تو نہیں بلکل نہیں مجھے بلکل اچھا نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگیں سامنے یہ مجھے اٹھائیں اور کوئی ضروری چیز ہونا کوئی ضروری کام ہو تو پھر تو چلو کہ مجھے اٹھا بھی لیں جیسے کہیں جانا تھا جانا ہوتا ہے تو بندہ بس میں اٹھا کے اٹھا دیتا ہے وہ ایک مجبوری ہوتی ہے لیکن اب صرف جھولے لینے کے لیے مجھے اٹھا کے بٹھانا تو بلکل اچھی بات نہیں ہے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا ہے جھولے بولے اب بس ٹائم بھی تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا مغرب ہونے والی تھی تو ہم نے عبداللہ حد کو بولا کہ بیٹا بس کر دو اب بندہ بھی ہونے والے گھر چلتے ہیں رات ہو جائے گی زیادہ تو پھر امی کو دکھائی طرح کم دیتا ہے تو کہتا چلو بس لانسٹ میں آنا اونٹ پہ بیٹھوں گا اس کے بعد پھر میں گھر چلوں گا تو یہاں پہ بیٹھ گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کے پاپا بھی بیٹھے تھے کیونکہ اونٹ کے اوپر جب بیٹھتے ہیں جب یہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے نا یا پھر یہ جب بیٹھتا ہے تو بہت ہی زیادہ خطرناک سین ہوتا ہے مطلب ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جو اوپر بچے اگر بیٹھے ہیں تو ان کی گرنے کا ڈر لگتا ہے تو اس لئے میں نے کہا آپ بھی ساتھ بیٹھیں تب اس کو بیٹھانا اونٹ پہ اس کو اکیلے کو بلکل بھی نہ بیٹھانا تو یہ دونوں باپ بیٹھا بیٹھ گئے تھے اونٹ کے اوپر اور اونٹ کی سواری کی ہے ہم لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ میں اور امی نکل گئے تھے باہر تو ہم نے کہا ہم باہر جاتے ہیں جب تک آپ لوگ بھی یہ جھولا جھول کے تو واپس آ جاؤ اور یہ ساری ویڈیو جو ہے نا اہت کے باپا نے ہی آج کی ویڈیو بنائی ہے ان کے پاس ہی موبائل تھا یہ ہی جھولے لیتے رہے ہیں عبداللہ حد کی ویڈیو بناتے رہے ہیں اور ان کے پاس ہی تھا موبائل تو بس ہم جھولے انہوں نے لے لیا تھے اب یہ اونٹ بیٹھ گیا ہے تو یہ عبداللہ حد اب نیچے اتر رہا ہے امید ہے کہ آج آپ سب لوگ نے بھی عبداللہ حد کے ساتھ ساتھ خوب یہاں پہ انجوائی کیا ہوگا جھولے لیے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی مزے لیے ہوں گے آج پارک میں گھومنے کے کمنٹ پہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ملتان کا یہ پارک کیسا لگا ضرور بتائیے گا عبداللہ حد کو ہم نے انجوائی کروانا تھا تو مین مقصد ہمارا یہی تھا کیا چاہے ہیں عبداللہ حد بہت مزا آیا تھا اور اب ہم گھر جانے لگے ہیں آج جی اب ہنیرا پہ ہونے لگے ہیں تو اب ہم ویسے بھی چالہ کچھ ہم نے کر لیا ہے عبداللہ حد نے صحیح انجوائی کر لیا اب گھر جانتے ہیں مزا ہے بہت زیادہ اور خیت کی جو وہ رہ گئی دی نا ایک بہت زیادہ بھولنے کی عبداللہ کی وہ وشپوری ہو گئی جی پیسے پرے ہو گئے جی بچہ ہم رکشے والے بھائی کے انتظار کر رہے ہیں پھر چلتے ہیں جب ہم لوگ یہاں سے جانے لگے تھے تو یہ دیکھیں اندھیرہ ہو گیا تھا تقریبا اور رکشے والے جو بھائی ہے وہ کہیں چلا گیا تھا ہمارا انتظار کرتے کرتے تو یہاں پہ اب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آیا ہے تو پھر ہم گھر آ گئے واپس ہم بڑے مشکل یہ تو دو گھریاں ہوتی ہیں نا ہماری ستھے ستھے تالے کھول لیاں اب عبداللہ حد پر لگ جلاو وہ گھر نہیں ہے یہ چار پائے بہاں نکال لیاں کولر بہاں نکال لیاں گھر میں لگ رہی ہے